مہترم ناظرین السلام علیکم روشنی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لوگوں سے ملتے وقت مسکرانا اندھے کو راستہ دکھانا راستے سے پتھر ہٹانا جب مریض کی ایادت کو جانا تو اسے اپنے لیے دعا کرنے کو کہنا سر سب زشاداب رہے وہ شخص جو میری حدیث سنے اور اسے دوسروں تک پہنچ جائے آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے ان سرخیوں پر علیہ آفت میں گورنر کوٹی کے تحت دو ایمیل سیس منتخب ایمیل سیس کے طور پر پروفیسر کوڈنڈا رام کو جنرلسٹی میر علی خان کو کیا گیا منتخب قومی یومیں گوٹر کی موقع پر متحدہ دلنزاو آباد میں انہیں خاتمل میں لائے جانے والے شور بیداری ریالی میں افوامی نمائندے اور دوران میں اکنی شکتہ جمہوریت کی بخا کے لیے ہر ایک گورٹ اہمیت کا حامل ہونے کا کلیکٹر راجی گاندی ہنمنتو نے کیا ادھار نداؤں بات ایمپی ڈیاروی نے ارسا پلی میں تیرہ کروڑ کی لاغت سے بریچ کے کاموں کا کیا گتا وانی منگل میں پاکھت چار رائیس میلرز پر سیول سپلائی اہجداروں نے دھاوہ کرتے ہوئے دیگر رائیس میلرز کی مالکان پر مقادمہ کیا گیا منشیات کو روکنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے کامریڈی کریکٹر کے مینی کونفیس آل میں اسپی سندو شربا کے ہمراہ کریکٹر جتیشی پارٹل لے اہدداروں کے ساتھ اجلاس کا انہیں خاص طعمل ملایا اب بڑتے خبروں کے تفصیل کے جانب نظام آباد میں آل انڈیا سوفی سجدہ نشن کانسل کے جانب سے جشن یوم ولادت حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منعقض موجزہ دور اور ہمارے معاشرے کی نئے نسل تقریبا مذہب اسلام کی تارق سے ناشنا ہے انہیں چاہیے کے مذہب اسلام کی تبلغ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اہلیت اتار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جمعین کی جانستاری و خربانیوں اور مذہب اسلام کی تارق کا مطالع کرنا بہت ضروری ہے آل انڈیا سوفی سجدہ نشن کانسل نظام آباد کے ذریعہ تمام کل بروز چاشمہ بتارق چوبیس جانوری دوہزار چوبیس مطابق تیرہ رجب کی شعب جناب شائق علی رضوی صاحب کے مکان حبیب نگر میں جشن حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منعیا گیا اس جشن یوم ولادت کے آغاز میں محفل درود و شریف کا نظم کیا گیا خیرات کلام پاک کا شرف جناب حافظ وخاری محمد سلیم خادری صاحب نے حاصل کیا ہے جبکہ اس محفل کی سرپرستی جناب صوفی یونوس مرزا خادری علچشتی بیابانی خبلہ جامع سلاسل سجدہ نشن آستانہ علیہ حضرت سید شاہ کمال بیابانی چشتی کنٹیشور و انچارچ آل انڈیا صوفی سجدہ نشن کانسل نظام آباد نے کی ہے اور جناب احمد ولی اللہ صدیخ خادری صاحب صدر منحاجر خوران انٹرنائشنل وہ رکن کانسل نے صدارت کی ہے اور الحمدللہ جلسے کی نگرانی اور نظامت جناب صوفی محمد دعوت علی شاہ خادری صاحب جامع سلاسل و انچارچ آل انڈیا صوفی سجدہ نشن کانسل نے بہت سنو خوبی انجام دی ہے جناب محمد واسی علی صاحب نے مہمانوں کا استقبال کیا ہے جلسے میں حمد باری طالعہ نات اور منخبت حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا شرف جناب صوفی محمد وحب خادری صاحب بین الاخوامی شہرت یافتہ نات خواہ حافظ و خارج جناب محمد صلیم خادری صاحب اور جناب محمد شوکت رضا صاحب ان حضرات نے اپنے منفرد انداز میں کلام پیش کی ہے خابل احترام جناب مولانا محمد کریم الدین کمال صاحب صابری صدر مسلم پرسنل بورٹ و رکن کانسل اے آئی ایس ایسی نے اپنے بصیرہ تفروض خطابات میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تاریخ اسلام میں ان کا کردار اور ان کی صیرت اور مولا علی مشکل کوشان کی نماز سے محبت کا پر اثر انداز خطاب کیا ہے ات جشن یوم ولادت کی محفل میں شرکت کرنے والے خابل ذکر حضرات میں جناب ڈاکٹر عبدالخوی صاحب اسسٹنٹ پروفیسر و چیارمن بورڈ آف اسٹیڈیز شعبہ اردو تلنگنا اردو یونیورسٹی نزاؤں بات جناب محمد عبدالسمی بندہ نوازی صاحب جامع سلاصل جناب محمد صادق علیش شاہ خادری صاحب سجد انشین آستان علیہ حضرت بہینہ شاہ رحمت اللہ علیہ بہنسہ جناب محمد عصد خادری صاحب آشیخہ نے پنچہ تن کمیٹی جناب صوفی مشتاق علی خادری صاحب جناب صوفی واسی خادری صاحب جناب عبدالسلام خان صاحب جناب امتیاز صاحب کے علاوہ دوسرے حضرات نے بھی شرکت کے جلسے کے اختتام میں سلام اور دعا کی گئی اور جناب شیخ علی رزوی صاحب نے تمام اہمانوں کا شکریہ دا کیا مجلس تحفظ ختمی نبوت آرمر کے ذریعات امام ایک روزہ تحفیم خوران ورکشوپ کا انحقاض ستائیس و اٹھائیس تاریخ کو شرکت کرنے کی علماء کرامنے عوام سے کیش چھے 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 مجلس تحفظ ختمی نبوت آرمر کے ذریعات امام ایک روزہ تحفیم ورکشوپ کا انحقاض کیا جارہ اس زیمان میں مجلس تحفظ ختمی نبوت آرمر کے ذمہ دران کے جانب سے مسجد شاکتل سلام کے احاتے میں پریس کانفریس کا انقاط کیا گیا اس موقع پر مولانا سید اکرام الدین صاحب اور مفتی عبدالعظیم صاحب نے کہا کہ سرزمین آرور پر پہلی مرتبہ ایک روزہ تفیم ختم نبوت وکشاپ کا انقاط کیا جا رہا ہے یہ وکشاپ ستائیس جنوری بروزی ہفتے کی اثر تائیس جنوری بروزی اتفار کی مغرب تک بمقام مسجد شاکتل سلام ٹیک کی مسجد میں مناخد ہوگا جس میں حضرت مولانا عبدالخوی صاحب دامت برکاتوں میں حضرت مولانا محمد عرشت علی خاصمی صاحب دامت برکاتوں کے قلیدی خطابات ہوں گے ان کے علاوہ دیگر نامر علماء اکرام کے بھی کمرا کن فتنے کے مختلف انعوین پر خطابات ہوں گے تمام برادان اسلام اسکول و کالجز کے سٹوڈینٹس و تاجین اور ملازمین سے گزارش کی جاتی ہے اس خیمتی وکشاپ میں شرکت فرما کر ایمان سوز فتنوں سے آگاہی حاصل کرے اس موقع پر حافظ محمد فارق صاحب حافظ محمد ریزوان صاحب حافظ عبدالرحمن صاحب وہ دیگر موجود تھے محترم ناظرین ایزان جیسا کہ آپ احباب اس بات سے واقف ہیں کہ مجلس تحافظ ختم نبوت سوسائٹی آرمور کے جانب سے پہلی مرتبہ چوبیس گھنٹے کا تفہیم ختم نبوت ورکشاپ مناقض کیا جا رہا ہیں بتاریخ ستاویس جنوری و ستاویس جنوری دوہزار چوبیس بروز ہفتہ بعد نماز اصر تا اٹھاویس جنوری دوہزار چوبیس بعد نماز عشان تک مناقض ہونے جا رہا ہے اس ورکشاپ کے اندر تمام ارتدادی فتنوں کے سلسلے میں انشاءاللہ ریاست تلنگانہ کے علماء عزام روشنی ڈالیں گے لیکن مغرب کے بعد ہفتے کے دن مغرب کے بعد جو مجلس ہونے جا رہی ہیں وہ نہائیت ہی اہم مجلس ہیں جس کے اندر کلمات کفر کے سلسلے میں ایسی باتیں جن کا ماننا ضروری تھا لیکن اگر ہم ان کا انکار کر دیئے تو ہم کافر ہو جاتے ہیں یا وہ باتیں جن کا ماننا جائز اور درست نہیں تھا اس کو اگر ہم تسلیم کر لیتے ہیں مان لیتے ہیں تو ہم کافر ہو جاتے ہیں اس طریقے کے بہت ہی اہم بات آدمی کا ایمان اور نکاح توڑ سکتا ہے ختم ہو سکتا ہے ان باتوں کے سلسلے میں انشاءاللہ ہمارے ذلے کے سب سے معناز عالم دین اور مؤقر مفتی مفتی سعید اکبر صاحب دامت برکاتہوں کا خصوصی خطاب اس زمن میں رہیں گا لہٰذا تمام برادران اسلام سے خاص کر اسکولز کالیجز کے اسٹوڈنس سے اور گورنیمٹ اور نان گورنیمٹ ٹیچرز سے ملازمین سے سیاسی قائدین سے تاجرین اجزام سے وہ کرا اور ڈاکٹر سے خواہش ہیں کہ اثر کی نماز ہفتے کے دن اثر کی نماز میں ہی مسجد شوقت الاسلام آرمور میں شریک ہو جائیں صفحہ بیت المال شاق بہنسے کی ذمہ داروں کی بہنسہ سرکل اسپیکٹر راجہ ریڈی سے ملاقات صفحہ بیت المال کے ذمہ داروں نے بہنسہ ٹاؤن میں سی آئی سے ملاقات کرتے ہوئے ان کی شالپوشی گلپوشی کی صفحہ خادم شیخ ارفان نے سی آئی کو صفحہ بیت المال بہنسے کے تمام رفائی وفلاحی کاموں سے واقف کروایا اس پر سی آئی راجہ ریڈی نے صفحہ کی کاموں کی ستائش کرتے ہوئے صفحہ کے ذمہ داروں کیلئے نئے خواہشات کا اظہار کیا اس موقع پر صفحہ کے ذمہ دار حافظ منیر الدین مفتی ارفان مولانا عبد الماجد اتھر الدین محمد خالد شیخ ارفان شیخ رضوان واسے عبد المقید وہ دیگر موجود تھے ادم اتحاد کے سبب تلنگن سمل انتخابات میں ازارے سے ایک بھی مسلم امیدوار کامیاب نہ ہو سکا جناب محمد علی شابیر کو روف ازمی و نسیم احمد وسیم کی مبارک بات گلوبل میڈیا اورگنازیشن کے اہددال وہ سینئر صحافی جناب روف ازمی مدیرہ الیک جہتی نیوز نیٹورک اور چارمن روز نیوز جناب سید نسیم احمد وسیم نے آج حکومت تلنگنہ کے مشیر جناب محمد علی شابیر سے ان کے خیامگاہ واقع جبلی حلس پر ملاقات کی اور یاست تلنگنہ کے لیے انہیں اخلطوں وہ اسٹی اسی کا مشیر بنائے جانے پر پرخلوص مبارک بات پیش اس موقع پر بیان جاری کرتے ہوئے نظام آباد کے ممتاز صحافی روف ازمی نے کہا ہے کہ محمد علی شابیر کانگریس کا ایک بڑا نام ہے اور خیام تلنگنہ کے بعد جب ریاست میں ٹی آرس کی حکومت آئی تو محمد علی شابیر کو ٹی آرس نے بڑے بڑے عہدوں کی پیشکش کی تھی تاہم محمد علی شابیر نے ان کی تمام پیشکشوں کو مسترد کرتے ہوئے کانگریس کے ساتھ اپنے اٹوٹ رشتے کو ثابت کیا انہوں یہ یاد دلائے کہ محمد علی شابیر جب راج شکر ایڈی کے دور اختدار میں خلطی وزیر تھے تو ان کی ذاتی اور خصوصی دلچسپی کے باعثی مسلمانوں کو چار فیصد تحفظات حاصل ہوئے تھے جس کے نتیجے میں آج بھی ہزاروں مسلمان بچے ڈاکٹر انجنئر وہ دیگر آلہ عہدوں پر فائز ہے اور ان تحفظات سے بھرپور استفادہ کر رہے ہیں یقینن کہ محمد علی شابیر کا ایک عظیم کانمہ ہے جسے خام کبھی فراموش نہیں کر سکتی راوف ازمی اور نصیم احمد نے محمد علی شابیر سے اپنی نیک توقعات فابستہ کرتے ہوئے یقین ظاہر کیا ہے کہ محمد علی شابیر آج بھی اخلطی امور کے مشریر کے طور پر یقینن خام و ملت کی مدد وہ رہنمائے کے لیے پورے خلوص دل کے ساتھ چوبیس گھنٹے دستیاب رہیں گے واضح ہے کہ ریاست تلنگانہ میں بیسر اختیار کانگریس پارٹی سے مسلم امیدواروں کو کامیاب بنانے میں ریاست کے مسلمان ناکام رہے جہاں پر مسلم اوٹ فیصلہ کن تھے علاقوں سے بھارت یا جنتہ پارٹی کے امیدوار کامیابی سے ہم کنار کیے گئے بلخضر شاہ نظام ابباس جہاں مسلم اور فیصلہ کن تھے وہی پر بھی مسلمانوں نے حلقہ اسمبلی کانگریس پارٹی امیدوار محمد علی شبیر کو بھی ناکام کیا انہیں شکست سے دو چار کہ اگر محمد علی شبیر شاہ نظام ابباس سے کامیاب ہوتے تو وہ نا صرف شہر کی طرقے بلکہ ریاست تلنگانہ کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے مگر افسوس ہوتا ہے اغیار متحد ہوں گے مگر مسلمان متحد ہونے سے خاص رہے جمہوریت میں ووٹ بہت قیمتی ہوتا ہے اسی لئے ہاریک فرد آج چودہ وقت قومی یوم ووٹر کے موقع پر شہر کے دلے کلیکٹر دفتر میں انخواہت عمل میں لائے جانے والے پروگرام کی کلیکٹر راجی گانڈی حنمنتوں نے صدادت کی اس پروگرام میں بحیثیت مہمانہ خصوصی کے طور پر سی پی کال میشور نے شرکت کرتے ہوئی شمال اوشن کر کے پروگرام کا آغاز عمل میں لائے بات ازا چیپ الیکشن کمیشنر راجی کمار کا پیغام سنائے گیا اس موقع پر ایڈیشنل کلیکٹر پی آتی ریڈی نے انتخابات میں بغیر کسی لائلچ کے آزادہ نہ طور پر اپنے حق رائدہ ہی کا استعمال کرنے کے تعلق سے ووٹر کے ذریعے اہد کروایا اس پروگرام کے مدنظر کلیکٹر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دستور کے تحت دیا جانے والے ووٹ کا حق جمہوریت کی تحفظ کے لیے بنیاد ہونے کے تعلق سے یاد دہانی کروای انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن بغیر کسی شکوک و شبات کے انتخابات کے نخات عمل میں ریاست میں موجود کانگریس کے اختدار میں بی آرس پارٹی کارکنان کے خلاف غی خانونی مقدمات درج کرتے ہوئے حراسہ کرنے پر بی آرس ایملسی کے قویتہ نے کیا بارہمی کا اظہار بی آرس ایملسی کے قویتہ نے کانگریس پارٹی کے جانب سے دائر کردہ مقدمے کا سامنا کرتے ہوئے گرفتار ہو کر جگتیال سب جیل میں رہنے والے بی آرس خائدہ حبسی پور سرپنچ راجشور ریڈی سے ملاخات کہتے ہوئے ایادت کی اس موقع پر ایملسی کے قویتہ نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اختدار کی تبدیلی کے بعد سرپنچ راجشور ریڈی کو کانگریس ایملسی جیون ریڈی نے جان بوجھ کر غر خانونی طور پر ایک غیر مطالقہ مقدمے میں پھساتے ہوئے گرفتار کروا کے جیل میں خید رکھنے کا اظہار کیا انہوں نے واضح کیا کہ گزشتہ کبھی نہ ہونے والی ترقی بی آرس پارٹی وہ کیسی آر کے اختدار میں جگتیال علاقے میں ترقی کی جانب کامزن واحد جیسے برداشت نہ کرنے والے ہمارے پارٹی کے سرپنچ کو جیل میں ڈالنے کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ بی آرس پارٹی کے کارکنان کو غیر خانونی مخدمات میں پھستانے سے گریس کرنے کا ایمل سی جیون ریڈی کو انتبا دیا اس موقع پر ان کے ساتھ سابقہ وزیر کے اشوار بی آرس پارٹی ایمل ایل ڈاکٹر سنجے کلوکنٹلا سنجے کمار وہ دیگر موجود تھے ہر ایک فرد ووٹ کے حق کا بہتر استعمال کرے ای سی پی کرن کمار کا خطاب بودن شہر میں ریوینیو ڈیپارٹمنٹ کے ذرہ احتمام آغاز عمل میں لائے جانے والے ریالی نئے بس سٹین سے ہوتے ہوئے امبیٹ کچھ راستے پر اختتام عمل میں لائے گیا بہترزہ اہد کروایا گیا اس موقع پر آر ڈیو ای سی پی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایٹر سال مکمل کرنے والے ہر ایک فرد کو یقینی طور پر ووٹ کے ایسیہ سے اندراج کرنا نہائی ضروری ہے کیونکہ ہمارا ووٹ حکومت کے انتخاب میں کافی اہمیت رکھتا ہے اسی لئے ہر ایک فرد اپنی اجتماعی ذمہ داری کے تحت ووٹر کی طور پر ووٹر فیرس میں اپنے نام کو اندراج کرتے ہوئے اپنے ووٹ کے حق کا بہتر استعمال کرنے کی طاقت کی انہوں نے کہا کہ عوام کو ووٹ کی اہمیت اور افادیت کے علاوہ انتخابات کے زیمان میں ایک شور بیداری کے لیے بھاری ریالی کا انخات عمل میں لانے کا اظہار کیا اس پروگرام میں تحصیل دار گنگا در منسپل کمیشنر خامر احمد بودن ٹاؤن موزے کے سیائز وی ریہ سنیواز رات جونئر کالیج انچارج پرنسپل سنیواز بودن ٹاؤن کے مختلف کالیج کے ذمہ داران اساتے سے صاحبین وہ دیگر نے شرکت کی حیدر آباد کے ال بی سٹیڈیم میں مناخت ہونے والے بوت لیول ستحے کے ایجنٹ اجلاس میں بالکنڈا منڈل بوت ایجنٹ ہوئے روانہ شاہ حیدر آباد میں واقع ال بی سٹیڈیم میں مناخت ہونے والے بوت ستحے کے ایجنٹ اجلاس میں سا لینے کے لیے بالکنڈا منڈل سے وابستہ بوت ایجنٹ روانہ ہوئے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریاستی وزیراعلا اے ریون رڈی کے حکمات کے مطابق اس مہا کی پچیس طالق کو شاہ حیدر آباد کے ال بی سٹیڈیم میں مناخت ہونے والے بوت لیول ایجلاس میں سا لینے کے لیے بالکنڈا منڈل کے بوت ایجنٹ گاڑیوں کے ذریعے روانہ ہونے کا اظہار کیا درپلی منڈل کے ہوناجی پیٹ میں واقعی ویقاسد بھارہ سنکل پیاترہ پروگرام کا مقام سرپنج کے ذریعہ احتمام انہیں خاتم ملائے گیا درپلی منڈل کے ہوناجی پیٹ میں آج ویقاسد بھارہ سنکل پیاترہ پروگرام کا مقام سرپنج بھگوان کے ذریعہ احتمام کامیابی کے ساتھ انہیں خاتم ملائے گیا اس پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی کے دور پر ایمپیڈیو لکشمن نے شرکت کے اس موقع پر رتنا گیس آجشورہ نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی کے پاس گیس کنیکشن نہ ہو تو انہیں وزیراعظم ہی نریندر مودی کی جانب سے فرام کی گئے مفتر گیس کنیکشن حاصل کرنے کے لیے عوام کو آدھار کارٹ بینک اکاؤنٹ راشن کارٹ اپنے ساتھ لانے کا اظہار کے اس پروگرام کے مدنے سے ڈاکٹر عروین نے کہا کہ مرکزی حکومت کے جانب سے روبی عمل میں لائے جانے والی وزیراعظم ہی نریندر مودی کی جانب سے روبی عمل میں لائے جانے والی فلائسکیمات کے تعلق سے شوربیداری عمل میں لانے کا اظہار کیا رودرون منڈل میں واقع اکبر نگر شگر کین اینڈ دھان تیخیخی مراکز پر شیر گھومنے کے تعلق سے حاصل کردہ طلاقی فوری بات محکم جنگلات عدداروں نے شیر کے خدموں کی نشان کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے کہ ات کھلیان جانے والے کسانوں کو محتاط رہنے کی کی طاقت رودرون منڈل کے اکبر نگر دیہات میں واقع پروفیسر جائشنکر زرائی علاقہ شگر کین اینڈ دھان تیخیخی مراکز پر آصبہ کے ولن ساتوں میں خون میں لطپت فوت ہونے والے جنگلی خنجر کے تعلق زرائی تیخیخی مراکز عدداروں کی جانب سے دیگئے اطلاع پر جائے مخام پر پہنچنے والے محکم جنگلات کے عددار چندرہ پرکاش احتیالوں نے جنگلی خنجر پر شیر حملہ کرتے ہوئے حلاق کرنے کی تدرق کی خومی یوم ووٹر کی موقع پر نوی پیٹ ریوینیو ریپارٹمنٹ کے زیر احتمام تحصیل دار دفتر سے چور آستے تک تحصیل دار دنوال ایمپیڈیو ساجد علی وعیسائی یادگری گوڈ نے طلبہ و طالبات کے امراہ بھاری ریالی کا انخواد عمل ملایا آج خومی یوم ووٹر کے موقع پر نوی پیٹ ریوینیو ڈیپارٹمنٹ کے زیر نگرانے میں تحصیل دار دفتر سے چور آستے تک تحصیل دار دنوال ایمپیڈیو ساجد علی وعیسائی یادگری گوڈ نے طلبہ و طالبات کے امراہ بھاری ریالی کا انخواد عمل ملا آتے ہوئے چور آستے کے پاس طلبہ کے امراہ اہد کیا اس موقع پر انہوں نے مقاطب کرتے ہوئے کہا کہ اٹھر سال کی عمر مکمل کرنے والے افراد کے نام کو ووٹر ویرس میں اندراج کروانے کے لیے آج خومی یومی ووٹر کے موقع پر بھاری ریالی کا انقاط عمل میں لائے جانے کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ ووٹ کا حق رکھنے والے ہر ایک پر اپنی ووٹ کا بہتر استعمال کرتے ہوئے عوامی نمائندوں کو منتخب کرنے کے جمہوری عمل میں ہر ایک کو حصہ لینے کے خواہش کے اس پروگرام میں نائب تحصیل دار عزیز آرائی گنگردار ریونیو دیپائٹمنٹ افسران اساتیزہ صاحبین طلبہ وطالبات نے شرکت کی مورتار مندل کے مقام پر واقع تحصیل دار دفتر کے روبارو خومی یومی ووٹر کے موقع پر اہد کروائے گیا مورتار مندل کے مراکس پر واقع تحصیل دار دفتر کے روبارو انہیں خات عمل میں لائے جانے والے خومی یومی ووٹر کے موقع پر اہد کروائے گیا اس موقع پر عہد درانے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اٹھر سال کے عمر مکمل کرنے والے ہر ایک فرد اپنے نام کو ووٹر کی فیرس میں انراج کرے انہوں نے کہا کہ طلبہ و نوجوان اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھ کر اپنے اس حق کے استعمال میں کسی بھی طرح کی کوئی تساہولی کا مظاہرہ نہ کرے کیونکہ ووٹ کے ذریعے ہی آپ اپنا خائد کو منتخب کر سکتے اور اپنی آواز حکومت تک پہنچانے میں اپنا اہم رول ادا کر سکتے ہیں اسی لئے ضروری ہے کہ ہم ووٹ کی اہمیت کو سمجھ کر اس کے لئے سنجد کی اختیار کرنے کا اظہار کیا اور اسی طرح سے مورتار مندل کے مراقص پر واقعی گورنمنٹ جونئر کالج میں خومی یومی ووٹر کے موقع پر طلبہ و طالبات کو ووٹ کی اہمیت و افادیت کے تعلق سے شورمداری عمل میں لائے گئی اس پروگرام میں مختلف محکمہ جات سے تعلق اکنے والے اہل کار وہ دیگر نے شرکت کی درپلی مندل کے کٹلا پلی دہات میں سرپنچ مورلی کی ذرہ احتمام وقاسد بھارت سنکر پیاترہ پروگرام کا انخاہ تعمل میں لائے گیا درپلی مندل کے کٹلا پلی دہت میں مکامہ سرپنچ مورلی کی ذرہ احتمام انخاہ تعمل میں لائے جانے والے وقاسد بھارت سنکر پیاترہ پروگرام میں بحث مہمان خاصص کے طور پر اور راجش کمانر شرکت اس پروگرام کے مدن метرینہی مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم نرندر موڈی کی خیادت میں مرکزی حکومت غریب افوام کی ترخیقلی روبے عمل ملائے جانے والی فلائسکیمات کے تعلق سے مخامی افوام کو شوربیداری عمل ملائے گی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے مطالف کردہ فلائسکیمات کے سمراغ سے بلا لحاظ مذہب و ملت تمام طبخہ سے تعلق اکنے والے افوام کو فائدہ پہنچا جائے گا اور اسی طرح سے وزیراعظم نرندر موڈی کی جانب سے مطالف کردہ سکیمات میں بہت ہی کم پریمیم کی ادائی کی عمل میں لاتے ہوئے حادثاتی بھی ماں حاصل کر سکتے اور بے گھر افراد کے ذاتی گھر کے خواب کو حقیقت میں تبدل کرنے کے لیے پردھان منتری آواز یوجنا کے تحت گھر کی تعمیر عمل میں لائے جائے گی اور ایو شمان بھارت سکیم کے تحت ایک روپیہ خرج کے بغیر تبیمداد حاصل کر سکتے اس پروگرام میں کٹالا پلی سرپنچ مورلی ایم پی اور راجش موزے کے افوام روزگار تمانیت سکیم سے ملہخہ مزدور و دیگر نے شرکت کی درپلی منڈل کے مدل ٹانڈے میں وکاست بھارت سنکل پیاترہ پروگرام کا مقامی سرپنچ نے کیفتے تھا درپلی منڈل کے مدل ٹانڈے میں مخامی سرپنچ دیو انڈر چوہان کی اس ادارت میں نخاط عمل میں لائے جانے والا وکاست بھارت سنکل پیاترہ پروگرام بحثیت مہمانہ خصوصی کے طور پر ایم پی ڈیو کونڈا لکشمن نے شرکت کس موقع پر انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم ہی نریندر موڈی کی ذریعتمام تلنگرہ کے سطحہ غربہ سے تعلق اکنے والے عوام کو سہارا دینے کے لیے ان فلائے سکیمات کو روبے عمل میں لائے جانے کا اظہار کیا بہتزہ مدل ٹانڈا دیو انڈر نے کہا کہ مرکزی حکومت کے جانب سے عوام کی ترخیق کے لیے روبے عمل میں لائے جانے والے فلائے سکیمات کے تعلق سے مخامی عوام کو آگاہی فراہم کرنے کے لیے وکاست بھارت سنکل پیاترہ پروگرام کا انہیں خاص عمل میں لائے گیا ہے انہوں نے کہا کہ وکاست بھارت پروگرام کے تحت کسانوں و عوام کے علاوہ تمام کو آرگیش اسکیم کی سہولت ہو عیوشمن بھارت اور ڈبل بیٹر مگانات کے طرز پر پردھان منتری آواز یوجنا اور کسانوں کی فلاہ و بہبود کے لیے پی ایم کسان ملک میں پہلی بار ہر سال چھ ہزار کے برائے راست رقم فراہم کے جانے اور اسی طرح سے پی ایم کسان اسکیم کے تحت 38 لاکھ 34 ہزار کسانوں کو 9 کروڑ 645 کا فائدہ حاصل ہوا ہے جس سے تقریباً 6 لاکھ پردھان منتری کسان سمرودی مراکز خائم کے گئے اور غزائی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے غریب کلیان یوجنا اسکیم کے تحت تلنگنہ کے عوام میں 35 لاکھ ٹن سے زیادہ غزائی اناج مفتد تقسیم متحدہ ریاست میں سال 2020 سے 2023 تک کی گئے ہیں انہوں نے مقامی عوام کو کہا کہ وہ مرکزی حکومت کی اسکیموں جیسے پی ایم جے پردھان منتری کسان سنمان اجوالا جندھن یوجنا آیوشمان بھارت اسکیم پردھان منتری آواز یوجنا اٹل پینشن یوجنا سکنیا سمرودی یوجنا وہ دیگر اسکیمہ سے استفادہ حاصل کرنے کی طاقت کی اس پروگرام میں سرپنچ دیو اندر چوہان ایم پی ڈیو لکشمان نیپ سرپنچ آنگنواری سپروائزار بوجی اس بی آئی سے جہن وارڈ ممران کے علاوہ موزی کے عوام وہ تانڈے سے تعلق اکنے والے عوام نے شرکت کی پروفیسر کوڈینڈر رام اور آمیر علی خان گورنر کوٹے کے تحت ایمیل سی منتقہ تلنگنا حکومت نے پروفیسر کوڈینڈر رام اور سیاست کے نیوز ایڈیٹر آمیر علی خان کو خانون ساز کانسل کے لیے گورنر کوٹے کے تحت ایمیل سی بنایا ہے گورنر تمیل سائی سانڈر راج جنر نے ریاستی حکومت کی جانب سے بھیجی گئی تجاویز کو منظوری دی خابلے ذکر ہے کہ چاشمے کو چیف نیسٹر ریونت ریڈیو اور گورنر کے درمیان ملاقات کے فوران بعد راج بھون سے یہ فیصلہ سامنے آیا نامور ماہرین تعلیم پروفیسر کوڈینڈر رام اور ساخفی آمیر علی خان کے نام گورنر کے نامزد کردہ کوٹے میں حکومت کی منظوری کے بعد راج بھون بھیجے گئے گورنر کے جانب سے ان ناموں کو منظوری دے دی گئی نظام بات ایم پی ڈی آر وی نے عرصہ پلی میں تیرہ کروڑ کی لاغت سے بریچ کے تامری کاموں کا کیفت تھا شہر میں واقعی عرصہ پلی کے پاس ایک سو سنتیس اشاریہ پانچ کرو روپے فنڈ سے جدی طور پر ایم پی ڈی آر وی نے تامر کے جانے والے عروبی تامری کاموں سے مطالقہ راضی پر سنگے بنیاد رکھا اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے شہر کو ترخی کی جانب گامزن کرنے کے لیے فنڈس کی منظوری عمل میں لاکر تامری کاموں کو تیز افتار کے ساتھ مکمل کرنے کا اظہار کیا اس موقع پر ان کے ساتھ نظام عبار تربانے میں لے دھنپال سوری نارائنہ گپتہ بیچے پی خائدن کارکنان وہ دیگر موچ منشیات کو روکنا ہر ایک کی ذمہ داری ہونے کا زلے کلیکٹر جتیشوی پارٹل نے کیا اظہار کاموریٹی کلیکٹر کے منی کانفرنس ہال میں خیام عمل میں لائے گئے اجلاس میں کاموریٹی کلیکٹر جتیشوی پارٹل نے اس پی سندو شرما کے ہمراہ حدداروں سے تبادلے خیال کے اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت تلنگانہ کو منشیات سے پاک بنانے میں مخلص ہونے کا اظہار کر کہا کہ ہمارے زلے میں بھی گانچو اور منشیات کے غیر خانونی سمیگلنگ اور اس کے استعمال کو مکمل طور پر روکنے کے لئے پولس ملازمی روح محکمہ آپکاری کے حددار ایگریکلچر دیگر محکمہ جات کے حدددران خصوصی تعلیل کے ساتھ خدمات انجام دینے کے خواہش کی اور گانچے کی کاشت نہ ہونے کے لئے سخت ادامات کرنے کی طاقیت کی اور اسی طرح سے سندھی میں الفرو جولیم کی ملاوٹ عمل میں نالانے کے لئے کڑی نگرانی کرنے کا اظہار گیا اس پروگرام میں دی ای او راجو تاسک فورس ایسائی ای رمیش بابو ڈی اے او بھاگل اکشمی نمائندی وینو گوپال پدمجا سی ڈبلیو سی چیئرمن ستی نالانہ وہ دیگر نے شرکت کی ونی منڈل میں واقع چار رائس میلرز پر سیول سپلائی اہدداروں نے دھاوہ کرتے ہوئے دیگر رائس میلوں کے مالکان پر مخدمہ کیا درج ونی منڈل کے مخام پر حکومت کے جانب سے ایک لاکھ اکسٹھ ہزار تیریتر کنٹل دھان کا زخیرہ رائس میلرز کو حوالے کیا گیا جیسے پھر دوبارہ چانوال میں تبدل کرنے کے بعد حکومت کو حوالے کیا بغیر چوبیس کروڑ ستائیس لاکھ روپے دھان کے زخیرے کو فرخت کیا اور ذاتی طور پر استعمال کر کے حکومت کو دھوکہ دینے والے رائس میلرز کے مالکان پر مخدمہ درج کرنے کا ڈی ایم جگدیش کمار نے اظہار کیا اور کہا کہ حکومت کی جانب سے حاصل ہونے والے دھان کے زخیرے کوئی اچھانوال کو حکومت کو حوالے نہ کرنے کی صورت میں ان کی جائدات کو دبط کرے کے حکومت کو حوالے کرنے کا انتباہ دیا اختتام سے خبرنے سے ڈالتے ہیں آنچ کے امسوخیوں پر لیافت میں گورنر کوٹی کے تحت دو ایمیل سیس منتخب ایمیل سیس کے طور پر پروفیسر کوڈنڈا رام قومی یومیں گوٹر کی موقع پر متحدہ دلن زمانباد میں انہیں خاتمل میں لائے جانے والے شوربیداری ریالی میں عوامی نمائندے اور درامنے کی شکل جمہوریت کی بخواہ کے لیے ہر ایک گوٹ اہمیت کا حامل ہونے کا کلیکٹر راجی گاندی حنمنتو نے کیا ادھار نظام بات ایمپی ڈیاروین ارسا پلی میں تیرہ کروڑ کی لاغت سے بریچ کے کاموں کا کیا گیا تھا وانی منگل میں پاکھت چار رائیس میلرز پر سیول سپلائی اہجداروں نے دھاوہ کرتے ہوئے دیگر رائیس میلوں کی مالکان پر مقادمہ کیا تھا منشیات کو روکنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے کامریڈی کریکٹر کے مینی کونفیس آل میں سپی سندو شربا کے ہمراہ کریں گے جتے ہیں پارٹل لے اہدداروں کے ساتھ اجلاس کا انہیں خاص عمل ملایا آج کے لیے فیلال اتنا ہے انشاءاللہ مزید صبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے جاتا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی